بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویزا ٹیک چینل میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں میں آج آپ کے سامنے ایک نئے ٹپک کے ساتھ حضر ہوگا ہوں میراج کا ٹپک یہ ہے کہ قطر دوہا انٹرنیشنل جو ائرپورٹ ہے اس پر جو موجود پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان نے اکدامات کیے ہیں اور قطر نے بھی اس کی اجازت دی ہے تو ویڈیو کو مزید جاری رکھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو کرونا ویرس کی وجہ سے تمام ملک جو ہے تمام دنیا جو ہے اس کو لاکڈون کیا گیا ہے ہر ملک اپنی اپنا تمام بزار تمام شاپنگ مالز کو لاکڈون کر رہا ہے قطر میں بھی اس وقت لاکڈون جاری ہے اور چار سو چورانوے کرونا کے کرونا ویرس کے مریض جو ہیں وہ قطر میں اس وقت پہنچ چکے ہیں تو قطر میں ابھی تاک کسی کے موت نہیں ہوئی کوئی عدمی وفات نہیں پا گیا اب کے تین تیس مریض جو ہیں وہ اسے اتیاب ہو گئے ہیں تو اس سے پہلے کئی ممالک جو ہیں کرفیو لگا چکے ہیں سعودی عرب نے بھی کرفیو لگا دیا ہے قویت نے بھی کرفیو لگایا گیا ہے قویت نے چھبیس مارچ تک کرفیو لگایا تھا جبکہ اس کو بڑھا کر ابھی اس کرفیو کو بڑھا کر چودہ اپریل تک کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں پانچ سو کے قریب یا پانچ سو سے زیادہ اس وقت کرنو ویرس سے لوگ بھی مار چکے ہیں لیکن ابھی تاک وہاں پر بھی کوئی موت واقع نہیں ہوئی ہے سعودی عرب نے اکیس دن اور بڑھا دیا ہے تیس مارچ سے اکیس دن اور کرفیو کو بڑھا دیا ہے تو دوستو ابھی تک دنیا میں کسی ملک میں بھی اس پار مکمل کنٹرول اصل نہیں کیا گیا تو لاک ڈاؤن میں مزید بڑھ اتریتی رہے گی جو چودہ اپریل تک قطر نے لاک ڈاؤن کیا ہے کرفیو لگایا ہے اس کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے تو ایک اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے پاکستانی لوگ وہاں پار جو قطر میں دو ہاں ائرپورٹ پر فسے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اس کے لیے جلد اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے قطر ائرلائن کو آرڈر دیا گیا ہے کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان لیا جائے اور ان کو پاکستانان کی اجازت دی گئی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید کوئی ویڈیو آتی ہے تو مزید کوئی ڈیٹیل آتی ہے فیس بائی بائی